ہائی فرنڈس میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہارٹ کے والف سے ریلیٹڈ بیماری کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں بہت سے مریض اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ والف ریپلیس کیوں کیا جاتا ہے ہارٹ میں والف کا کیا رول ہوتا ہے کتنے والف ہارٹ کے اندر ہوتے ہیں بہت سے لوگوں میں یہ جو بیماری ہے کونجنیٹل ہارٹ ڈیزیز کے طور پر بھی ڈیبلپ ہوتی ہے یا بعد میں ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز کے طور پر بھی جو والف کے لیف لیٹس ہیں یا جو ہارٹ کے والف ہیں وہ خراب ہونے لگتے ہیں اور پروپر طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں تو اس سمیہ سرجری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس ویڈیو میں میں یہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک تو والف کا رول کیا ہے تو ہارٹ کے اندر چار چیمبر ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے چار والف ہوتے ہیں جن کے نام جو ہے میٹرل والف، ٹرائک ایسپیڈ والف، آرتک والف اور پلمانیری والف ہوتا ہے ان کے اپنے اپنے کام ہیں والف کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ جیسے ایک چمبر سے دوسرے چمبر میں جب بلڈ جاتا ہے ہارٹ کے تو پہلے یہ اس کو آگے جانے سے روکتا ہے کیونکہ پیچھے سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے بند ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اب یہ چمبر بھر گیا ہے تو اس بلڈ کو اس کو آگے دوسرے چمبر میں بھیجنا ہے تو یہ والف کھل جاتا ہے اور پیچھے والا بند ہو جاتا ہے تو ان چاروں والف کا یہی کام ہوتا ہے اب اگر یہ والف ٹھیک سے کام نہ کریں ٹھیک سے کام نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یا تو یہ والف پھیل جائے کہ جیسے اس کو پوری طرح بند ہونا تھا تو اب یہ پوری طرح سے بند نہیں ہوتا لوس ہو جاتا ہے تو جب لوس ہوگا تو اس سے leakage شروع ہو جائے گا تو جس کے ہم regurgitation کہتے ہیں for example اگر mitral والف لوس ہو جاتا ہے تو اس کو پوری طرح بند ہونا چاہیے اور جب یہ left ventricle اپنا blood باقی body میں بھیجتا ہے ایسے اپنے آپ کو construct کرتا ہے تو پیچھے blood نہیں جانا چاہیے جب یہ پیچھے blood جانے لگتا ہے تو اس کو regurgitation کہتے ہیں دوسری condition کیا ہوگی کہ یہ جو valve ہے جیسے opening ہے valve کی کھلنا چاہیے مان لو اتنا بٹی بھی اتنا ہی کھول رہا ہے جب اتنا کھلے گا تو جس flow سے آگے blood چلے جانا چاہیے دوسری چمبر میں وہ نہیں جاتا اس کو ہم stenosis کے نام سے جانتے ہیں جیسے material stenosis بھی ہوتا ہے ortec stenosis بھی ہو سکتا ہے اب سرجری کرنے کی کیوں ضرور پڑتی ہے کیونکہ یہ تو مکینگل کام کرتے ہیں ان کا کام یہ ہے بند ہونا کھلنا بند ہونا کھلنا تو اگر ان کا normal structure میں changes آگیا ہے flap چوڑے ہو گیا ہے سکڑ گیا ہے کوئی بھی valve کے normal anatomy میں اس کے structure میں change آگیا ہے تو اس کو ہے تو repair کیا جائے سکتا ہے یا replace کیا جا سکتا ہے آج medical science اس level پہ ہے کہ heart کے valve کو بھی پوری طریقے سے replace کیا جا سکتا ہے اور مریض کافی لمبے دنوں تک اپنی normal زندگی جی سکتا ہے ڈاکٹری ہی decide کرتا ہے کہ flap میں اگر چھوٹا موٹا defect ہے تو اس کو repair کر دیا جاتا ہے اور اگر بڑا defect ہے تو پورے ہی valve کو replace کیا جاتا ہے یہ arm surgery ہے اس کو open heart surgery کی طور پہ کیا جاتا ہے آپ کا جو stern ہمیں چیسٹ کے ایڈی ہوتی ہے اس پہ چیرہ لہا کے heart کو open کر دیا جاتا ہے پھر آپ کے valve کو expose کیا جاتا ہے اور وہاں پہ یہ surgery perform کی جاتا ہے آج کل کچھ surgeon minimal incision سے بھی یعنی کہ چھوٹے incision سے بھی surgery کو کرنے لگے ہیں اور اس کے علاوہ ایک نیا جو development ہے وہ robotic surgeries بھی ہیں robot کے طور پر بھی یہ surgery ہونے لگی ہیں جو بہت ہی accurate بہت ہی سٹیک اور جن کے outcome کافی اچھے آتے ہیں but اس robot کو بھی ڈاکٹری چلاتے ہیں جو آپ دوسری ویڈیو میں جو آپ اوپر ایک eye button میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اچھے سو اس ویڈیو پہ جا کے سمجھ سکتے ہیں کہ robotic surgery heart پہ کیسے perform کی جاتی ہے تو مجھے امید ہے آپ کو دوستو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا جانکاری بھرا لگا ہوگا تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کر لیں پہلی بار چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل ایک ان کا بٹن بھی دبائیں اور مجھے پتہ ہے ویڈیو دیکھتے ہیں بھر آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور میرا حسلہ بڑھا ہے thank you